موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک کھیریت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج جو میرا ٹاپک ہے بہت ہی اچھا سا ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں میں آج بارہ ربیل اول کے وظائف کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ بارہ ربیل اول میں جو وظائف ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان وظائف کی برکت سے ہماری ہر مراد پوری کرتے ہیں ناظرین یہ وظائف جو ہے یہ خاص کر ان لوگوں کے لئے ہیں جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں جو چاہتے ہیں کہ زندگی بھر ان کو رزق حلال ملتا رہے ان کو کبھی تنگی نہ ہو اور ان کے مال میں اضافہ ہو تو ناظرین یہ بارہ ربیل اول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ناظرین یہ تو ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ دنیا جو صرف صرف ہمارے نبی کے لئے بنائی گئی اس نبی کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں کیوں عطا نہیں کرے گا اور اس دن یہ بارہ ربیل اول کا دن ناظرین اتنا بڑا دن کہلاتا ہے کہ یہ دنیا جو صرف بارہ ربیل اول میں پیدا ہونے والے کے لئے بنائی گئی تو ناظرین اس دن کی برکت سے اللہ تعالی ہماری ہر خواہش ہماری ہر التجا کو ضرور پورا کریں گے ناظرین اس دن کا واسطہ دے کر آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہو جو بھی جائز مراد ہو اللہ تعالی کے حضور پیش کریں انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی تو ناظرین یہاں میں ان لوگوں کے لئے یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو رسک کی تنگی سے پریشان ہیں تو ناظرین جو رسک کی تنگی سے پریشان ہیں وہ 11 بار اول و آخر درود شریف پڑھیں اور ناظرین درود شریف درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ناظرین اس درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے آپ 11 بار یہ والا درود شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین یہ والا دروش شریف آپ کو پڑھنا ہے 11 بار اور اس کے بعد آپ کو یہ ورد کرنا ہے اس ورد کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی ہر تنگی ہر پریشانی آپ کی رسک میں بے پناہ اضافہ کریں گے تو ناظرین 11 بار دروش شریف پڑھنے کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ دروش شریف اور پڑھنے کے بعد پھر ان کلمات کو 11 مرتبہ ورد کریں آپ کو اس طرح سے ورد کرنا ہے ناظرین یہ آپ کو کلمات پڑھنے ہیں 11 بار لیکن یہ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پھر 11 بار آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر اللہ کے حضور آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ کی ہر جائز تمنہ آپ کی رسک میں بے پناہ اضافہ کریں گے کیونکہ ناظرین 12 رب الول کا دن بے پناہ عزت والا دن ہے اس میں ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ناظرین اللہ تعالی اس دن کے واسطے ہماری کیوں دعا قبول نہیں کریں گے صرف ہمارے مانگنے میں دے رہے ہیں ناظرین اور یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ صرف ایک دفعہ کر کے دیکھیں صرف ایک بار اپنی زندگی میں سے چند منٹ اس وظیفے کو دیں تو ناظرین کیوں نہیں ہماری دعا قبول ہوگی اور زیادہ سے زیادہ نیکیہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پورے مہینے میں آپ درو شریف کا کسرت کے ساتھ ویرد کریں اللہ تعالی جیسی بھی پریشانی ہوگی آپ کی آسان فرمائیں گے تو امید کرتی ہوں ناظرین میری اس ویڈیو کو آپ ضرور دوسروں تک شیئر کر دیں گے تاکہ آپ بھی کچھ سواب کے حصے دار بن سکیں اور آپ بھی اس مشکل گھڑی میں وہ لوگ جو بہت مشکل میں فسے ہوئے ہیں ان کے کام آسکیں صرف کسی کے شیئر کر دینے سے اور اللہ تعالی ان کی دعا قبول کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیوں نہیں قبول کرے گا صرف دل میں یہ نیت کر لیں اور نیکی کی نیت کر لیں کہ یہ جب اللہ تعالی ہمارا یہ کام کر دے گا تو ہم روزہ رکھیں گے ہم نماز پڑھیں گے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے تو اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ وظیفہ کریں گے اور دوسروں تک بھی میری ویڈیو ضرور شیئر کر دیں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میرے سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہی کہ سائیڈ میں سبسکرائب کا بٹن لکھا ہوا ہے وہ دیا وائے اس پر کلک کریں گے تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور آپ کو میری ہر ویڈیو دیکھنے کا نوٹفکیشن مل جائے کرے گا تھانکیو اللہ حافظ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ موسیقی